مختلف اقسام کا رسٹ یعنی کنگی گندوم کی ایک عام بیماری ہے جو فروری اور مارچ میں فصل پر حملہ آور ہوتی ہے اور بعض اوقات بیس سے تیس فیصد پیداوار کا نقصان کر دیتی ہے اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بیج بوائی کے وقت ٹرائیکوڈرما یا پھپوندی کش زہر سے بیج کو ٹریٹ کر لیا جائے اس طرح اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بیج کو دو طرح کا زہر لگانا ضروری ہوتا ہے پھپوندی کش زہر جو بیج کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور دوسرا کیڑے مار زہر جو بیج کو مختلف کیڑوں کے حملوں سے محفوظ رہنے میں مدد دیتا ہے اگیتی کاشت میں بیج کا ٹریٹمنٹ نہ کرنے کی صورت میں نقصان کا خدشہ کم ہوتا ہے مگر پچھتی کاشت میں بیج کو زہر لگانا انتہائی ضروری ہوتا ہے بیج کا بوائی سے قبل اگر ٹریٹمنٹ کر لیا جائے تو کن کن بیماریوں سے گندم کی فصل محفوظ رہ سکتی ہے یہ جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل شفی صاحب موجود ہیں اس حوالے سے ان سے مزید بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کون کون سی بیماریاں ہیں جن کو سیڈ ٹریٹمنٹ کر لیا جائے تو فصل محفوظ رہ سکتی ہے بیج کو زہر لگا کے کاش کرنے سے ہمیں بہت سارے فوائد آصل ہوتے ہیں خاص طور پر دو چیزوں کے لیے ہم بیج کا زہر لگانا ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اب اگر بیماریوں کی بات کریں تو آپ ایک بیماری کو بہت کاملی جانتے ہیں کہ جب وہ ہمارا سٹا نکلتا ہے تو اس میں دانوں کی بجائے بلیک سا پاورڈر نکل آتا ہے اس بیماری کو کہتے ہیں گندم کی کھلی کوگیاری یا انگلیش میں گندم لوس مات آف ویٹ اس کو بڑا اچھا کنٹرول دیتا ہے سیڈ ٹریٹمنٹ میں اور وہاں پہ اگر اس طرح کے سٹے نکل آتے ہیں تو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اس کا کنٹرول صرف اور صرف بیج کو زہر لگانے سے ہی ہوتا ہے اسی طرح ایک بیماری ہوتی ہے بند کی بیماری اس کا بھی بیج کو زہر لگانے سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس طرح ہمیں ایک بہترین جو ہے وہ پلانٹ پاپولیشن حاصل ہوتی ہے اور بہترین پلانٹ پاپولیشن کی وجہ سے ہمیں زیادہ سٹے زیادہ پودے اور زیادہ پیداوار کو یقینی بناتا ہے ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے اور کون سا زہر کس بیماری کے خلاف مؤثر کام کرتا ہے بیج کو زہر لگانے کا طریقہ کار تو بہت ہی سمپل ہے اگر ان کے پاس وہ گھومنے والا ڈرام مجود ہے تو اس میں اپنے بیج کو ڈالیں اور جو زہر کا محلول بنا کے اگر وہ پاورڈر میں ہے تو زہر کا محلول بنا کے اتنا کہ وہ بیج کو کور کر لے اس کے اوپر ڈالیں اور پھر ڈرام کو گمانا شروع کریں اس طرح اتنی دیر کہ وہ ہر ایک دانہ جو ہے وہ زہر سے کور ہو جائے اچھا ڈاکس سب یہ بتائیں کہ کتنے پرسنٹ کسان ہیں جو سی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ کیوں نہیں کرتے وجہ کیا ہے کہ ہمارے پانچ سے سات پرسنٹ کسان سی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور باقی جو ہماری فصل ہے وہ بغیر سی ٹریٹمنٹ کے ہی کاشت ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ میں ایمفاسائز کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ وقت پہ کاشت کر رہے ہیں تو سی ٹریٹمنٹ نہ کرنے سے بھی آپ کی فصل اچھی پیداوار دے سکتی ہے لیکن اگر آپ ایسی فصل کاشت کر رہے ہیں جو لیٹ ہے یا پھر بارانی ایریوں میں کاشت کر رہے ہیں تو وہاں پہ سی ٹریٹمنٹ سے آپ کی فصل کی جو پیداوار ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے ٹرائیکوڈرما جو ہے اس کا بھی اگر سی ٹریٹمنٹ کیا جائے تو اس کے بڑے اچھے اثرات آتے ہیں اس میں کہاں تک سجائی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے ٹرائیکوڈرما کا استعمال بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے یہ بلکل اسی طرح ہی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں جو ٹرائیکوڈرما میں ہے مختلف فارمولیشن ہے ان میں سے کچھ فارمولیشن کیپسولز میں آرہی ہیں کچھ پودرز میں آرہی ہیں جو کیپسول فارمولیشن ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین فارمولیشن ہے اور ایک کیپسول جو ہے وہ پر کیجی کے اصاب سے اس کا محلول بنا کے جتنا بھی آپ کا بیج ہے ان کے اوپر لگائیں اور پھر اس کو کاشت کرتے ہیں اچھا ڈاک صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو ٹرائیکوڈرما کا ٹریٹمنٹ ہے یہ پھونڈی کاش اور کیڑے مار دونوں کا کام کرتا ہے یا کسی ایک کا جی یہ پھونڈی کش کے طور پر کام کرتا ہے انسیکٹی سائیڈز کے طور پر کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھونڈی کاش ہم ٹرائیکوڈرما کریں گے اور جو کیڑے مار ہے وہ ہم ساتھ میں کچھ اور مکس کریں گے اس کا جی انسیکٹی سائیڈز آپ جو ہے وہ علایدہ سے اس میں مکس کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر شفی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں